بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں سی شاک کی ایک اور ویڈیو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم پرنٹنگ پہ پہلے کام کر چکے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہم پرنٹ کے ڈاکومنٹ کو ڈیزائن کس طرح سے کرتے ہیں اس کو تھرمل پرنٹر میں کس طرح سے پرنٹ کرتے ہیں اے فور سائز میں کس طرح سے پرنٹ کرتے ہیں یہ ساری ویڈیوز میں پہلے بنا چکوں آپ میرے چینل چیک کر سکتے ہیں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ پرنٹ جو ہم نے ڈیزائن کیا ڈاکومنٹ اس کو ہم پی ڈی ایف میں سیف کیسے کر رہتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم پرنٹ جو ہم نے ڈیزائن کیا اس کو پی ڈی ایف میں سیف کس طرح سے کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور کوئی کوئیسٹن اس بارے میں آئے تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھیں تو ہم نیا پروجیکٹیں کر لیتے ہیں ونڈوز فارم اپلیکیشن جس کو میں نام دیتا ہوں پرنٹ پی ڈی ایف کا اور یہ میں نے کریئٹ کر لیا اس میں سب سے پہلے جو چیز آپ کو ریکوائیڈ ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک نیا فارم جیسی آپ کے سامنے آئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں دو سے تین چیزیں ایڈ کر لینی ہیں پرنٹ ڈائلاغ آپ نے ایک ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک پرنٹ ڈاکومنٹ ایڈ کرنا ہے اور دو چیزیں آپ کے پاس یہ ایدھر ایڈ ہو گئی اور تیسری بھی میں کر دیتا ہوں پرنٹ پری ڈائلاغ یہ تیسری بھی میں نے ایڈ کر دی یہ تین چیزیں بھی میرے پاس ایڈ ہو گئی ہیں تو پرنٹ ڈائلاغ شاید ایدھر مجھے نہ ضرورت پڑے تو میں فیلال ابھی اس سے ڈیلیڈ کر دیتا ہوں تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہم نے جو ہمارا ڈیزائن ہوتا ہے وہ پرنٹ ڈاکومنٹ میں کرنا ہوتا ہے تو میں ابھی ڈیزائن اس کو کرتا نہیں ہوں میرے پاس کوڈ تھوڑا سا پڑا ہوا ہے تو میں اسی کو کاپی کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس دو لائنز کا کوڈ ہے یہ میں نے کاپی کر دیا یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے میں پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں تو آپ چینل پر وہ ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں تو یہ میں نے دو لائنز کا کوڈ کر دیا اب میں چاہتا ہوں کہ جب وہ پرنٹ ہو میرے پاس وہ ڈیریکٹ پرنٹ آؤٹ نہ ہو پرنٹر سے وہ اس طرح سے کام کرے کہ وہ پی ڈی ایف میں میں اسے سیو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں کسی کو وارس ایپ ایمیل کرنا چاہتا ہوں تو اس کی فنکشنیلٹی آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ادھر میں ایک بٹن یوز کرتا ہوں جس پر کلک کرنے سے یہ پی ڈی ایف میں سیو ہو تو یہ میں نے ادھر بٹن یوز کیا اور بٹن ون کے پیچھے میں اس کا کوڑ کرتا ہوں اس پر ڈبل کلک کریں گے اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کال کرنا ہے پرنٹ ڈائلاؤگ ایک پرنٹ ڈائلاؤگ ایک ڈائنمکلی کال کرتے ہیں کوڈنگ کے ذریعے اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں پرنٹ ڈائلاؤگ ون کا اور اس کا ایک نیو اوبجیکٹ کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ایک alert ایک message box آپ کے سامنے جو پرنٹ کا شو ہوگا وہ پورا جو باکس ہے اس کو پرنٹ ڈائلاؤگ کہتے ہیں اس میں کیا ہے کہ اب میں پرنٹ ڈائلاؤگ ون ہے جو اس میں جو document ہے کس document کو میں save کرنا چاہا رہا ہوں تو یہ print document ون جو ہم نے create کیا ہے جس میں ہم نے designing کیا ہے اس کو میں save کرنا چاہا رہا ہوں تو میں نے وہ اسے ریکال کر دیا اب میں نے ڈائلاؤگ کا result جو ہے وہ save کروانا ہے ڈائلاؤگ کا result save کرانے سے کیا مراد ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک ڈائلاؤگ آتا ہے سامنے ایک message box آپ کے سامنے alert آتی ہے تو اس پر کچھ buttons ہوتے ہیں ok کا, yes کا, ignore کا اس طرح سے کچھ buttons ہوتے ہیں تو میں چاہا رہا ہوں کہ جب ok press ہونا تو print نکلے direct button ون پر click ہونے سے print نہ نکلے یا pdf نہ یہ نہیں کہ میں ادھر click کروں اور ساتھ ہی pdf میں save ہو جائے ok کا button ہے اس کو click کریں تو اس کا جو print ہے وہ آنا چاہیے تو اس میں کیا ہے کہ dialogue result کو امکال کرتے ہیں اور اس کو میں نام دیتا ہوں result کا اور اس کو میں جوڑتا ہوں print dialogue 1 سے یعنی print dialogue 1 میں جو بھی show dialogue ہونا جو بھی dialogue میں ادھر click کروں تو وہ store ہو جائے اس result والے variable میں یعنی اگر میں نے ok پہ click کیا ہے تو وہ اس result میں show ہو جائے اگر میں no پہ click کیا ہے وہ بھی اس result variable میں store ہو جائے sorry اور اس میں کیا ہے کہ اگر تو میں نے ok پہ click کیا ہے ہے اگر تو یہ ok ہے نا تو پھر یہ ہو کہ print document 1 dot print یہ اس کو print کر دے اگر پی ڈی ایف میں save کا option ہم نے select کیا تو پی ڈی ایف میں اس کو save کر دے اب چیک کرتے ہیں کہ یہ work کرتا ہے کہ نہیں project کو run کرتے ہیں اور ہمارے سامنے ہمارا dashboard آ جانا چاہیے ہمارے dashboard ہمارے سامنے آ چکا ہے اب میں نے یہ button پہ click کیا تو دیکھیں میرے پاس یہ سامنے print dialogue جس کی میں بات کر رہا تھا وہ آ گئے اس پہ دو options ہے cancel ok ہم نے ok کے button کے پیچھے code کیا ہے اگر ہمارے پاس result ok ہو تو یہ print ہو جانا چاہیے اب دیکھیں یہاں پہ مجھے options مل رہے ہیں میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کو pdf میں save کرنا چاہ رہا ہوں اس کو one note یوں ہوتا ہے windows 10 کا اس میں save کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کے پاس multiple printers لگے ہیں تو وہ سارے printers بھی یہاں پہ آئیں گے کہ آپ کسی اور printer سے print کرنا چاہ رہے ہیں تو اب وہ بھی کر سکتے ہیں میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اس کو pdf میں save کرنا چاہ رہا ہوں تو میں pdf select کر کے اس کو ok کروں گا تو اب میرے پاس option آ رہا ہے کہ میں اس کو کھاں پہ save کروں تو میں اس کو desktop پہ save کر دیتا ہوں invoice one کے نام سے تو یہ میں نے save کر دیا ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو project کو close کرتا ہوں اور desktop پہ چل کے دیکھیں تو یہ میرے پاس دیکھیں انوائس وان کے نام سے جو پی ڈی ایف ہے وہ سیو ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے ایز ای پی ڈی ایف یہ فائل سیو ہو چکی ہے میں نے رفلی ڈیزائن آپ کے سامنے کیا آپ اچھا ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس فائل کو آپ کسی کو بھی واتس ایپ ایمیل کرنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں یہ سمپل سا اس کا یہ پروسس تھا جو آپ نے دیکھا ٹھیک ہے آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بہت سے لوگ ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کرتے تو سبسکرائب کریں تھوڑی سی بھائی کو بھی سپورٹ کرتے تاکہ آئندہ بھی مجھے موٹیویشن رہے کہ میں نے آپ کے لیے اور ویڈیوز بنانی ہے تینکیو